بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں الحمدللہ ہمارے گندم کے کھیت بلکل تیار ہو چکے ہیں ان میں دانہ مچور ہو چکا ہے کیونکہ گندم کی کٹائی اب بہتی قریب آ چکی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک معلومات بہتی اہم فرام کرنا چاہوں گا جس کو اپنا کر نہ صرف آپ اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایک نقصان سے بچ سکتے ہیں وہ نقصان پچھلے چند سالوں میں کافی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے ماہرین زرات نے وہ ورائٹی جو ایک حد سے بھی زیادہ کیرہ کر جاتی ہے اس کو اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس کی کٹائی سب سے پہلے کروانی ہے تاکہ آپ اس نقصان سے بچ سکیں کسان بھائیوں میں اس ورائٹی کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہی فرام کروں گا کہ اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں جب وہ ورائٹی پک کر تیار ہوتی ہے تو سٹے کی گوڑیاں اس میں سے کھل جاتی ہیں اور دانہ ایٹومیٹیکلی باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے وہ اگر آپ ہاتھ سے کٹائی کریں گے تو کٹائی کرتے ساری آپ اپنے کھیت میں جا کے دیکھیں تو دانے بکھرے پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہ صرف اسی ورائٹی میں زیادہ نظر آئے ہیں باقی ورائٹیوں میں زیادہ وہ تھوڑی سی پکی ہو تھوڑی کچھی ہو اس کی کٹائی جلدی سے جلدی ہوگی تو وہ کیرہ نہیں کرے گی اگر آپ اس کو اینڈ پہ کٹائی کریں گے تو ظاہری سی بات ہے کھڑی رہے گی تھوڑی سی ہوا آئے گی یا کچھ دن گزریں گے تو اس میں اس کے دانے کے گرنے کا عمل بہت زیادہ آتا ہے کافی کسان بائیوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن بھی لئی تب جا کے آپ کو یہ انفارمیشن میں میسر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس نقصان سے بچیں میں انفارمیشن ویڈیو تو بہت زیادہ بناتا رہتا ہوں مگر آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لئے کسان بائیوں اس ورائیٹی کا نام ہے گلیکسی گندم کی بھی یہ بہت ہی مشہور ورائیٹی ہے گلیکسی جو ہمارے کسان بائی بہت زیادہ کاش کرتے ہیں ایوریج میں بھی یہ باقی ورائیٹیوں سے بہت زیادہ ہے میں آپ کو اگاہ کروں گا کہ باقی ورائیٹیاں تو پچاس کلو بیج ایکڑ میں کاش کیا جاتا ہے تو یہ ورائیٹی چالیس کلو ایک ایکڑ میں کاش کی جاتی ہے اس کی جو کپیسٹی آیوریج کی وہ بہت زیادہ ہے یہ شگوفے بہت زیادہ بناتی ہے مگر اس کا صرف ایک اور ایک ایک ہی نقصان ہے جو اینڈ پہ آکے یہ کیرہ کرتی ہے یہ اپنے دانے کو مچور کر کے اپنے سٹے میں ٹکائے نہیں رکھ سکتی جس کی وجہ سے یہ ورائیٹی آئندہ آئندہ فلاپ ہوتی جا رہی ہے مگر یہ ورائیٹی بہت اچھی ہونے کی وجہ سے یہ جھاڑ بہت زیادہ بناتی ہے باقی ورائیٹیاں حالانکہ پچاس کلو بیج پر ایکڑ استعمال کیا جاتا ہے مگر ان کی ایوریج ان کے برابر نہیں پہنچ پاتی اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چالیس کلو بیج ہونے کے باوجود جھاڑ اتنا زیادہ بناتی ہے جس کی وجہ سے یہ ورائیٹی مشہور تو بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں مگر جب اینڈ پہ آکے اس کا ریزلٹ نکالا گیا ہے ماہرین زہرات نے جب اس کا ریزلٹ دیکھا ہے تو انہوں نے یہ انفارمیشن فرام کی ہے کہ آپ اس کی آگاہی کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو کے ذریعے یہ معلومات میر رہی ہیں تو آپ باقی کسان بھائیوں کو یہ معلومات فرام کریں آپ خود پہلے تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کی گلیکسی کے ورائیٹی کیرہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے آپ بہت خوبی گڑیوں کو جا کے دیکھیں تو وہ کھلے ہوئے موں اور دانیں بکھرے ہوئے آپ کو کھیت میں نظر آئیں گے تو آپ باقی کسان بھائیوں کو بھی یہ معلومات میرے توصل سے یا خود ہی یوٹیوب کے ذریعے آپ اگر ان کو نہیں دکھا سکتے تو ویسے آپ ان کو بتائیں کہ یہ ورائیٹی اس وجہ سے کم میوریج دیتی ہے تاکہ ان کو بھی اس سے جو ہے نا فائدہ ہو اور وہ ایک نقصان سے بچ سکیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اپنے دوست عبرار حیدر کو اگر میری معلومات آپ کو اچھی لگیاں ہیں تو کمنٹ میں ضرور رائے سے اگاہ کیجئے گا آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ